بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد بن عبداللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عزیز طلبہ اکرام سب سے پہلے آپ عبارت دیکھئے اس کے بعد حل مفردات اور ضروری الفاظ اور مشکل مفردات کی تشریح و توضیح ہوگی اس کے بعد ترجمہ ہوگا دیکھئے عبارت یہاں سے مصانع کثیرت بقیت بقایاہا فی طلی طلت و قرطبت و اشبیلیت و غرناتہ سلبتها الفتن والجہل تارتا شطرم من بہائہا و سالمتها حینا فابقت عليها اورممت شیئا مما اذرت به عوامل الایام و اِن لَمْ تَعُدْ اِلَيْهَا نَضْرَتُهَا الْاولَى مصانع کثیرت مصنع کی جمع ہے بے شمار سنعتکاری مراد ہے یہاں پر کار خانے مراد نہیں ہے بلکہ مطلقاً سنعتکاری مراد ہے بقیت بقایاہا بقیت بقا بقا انباب سمیہ سے بقایا بقیت کی جمع مابقیا چیزیں یادگار چیزیں تُلَيْتِلَح یہ تصغیر پڑھیں گے اس کو مشہور جگہ ہے اندلوس کا قرطبہ اشبیلیہ گرناطا یہ سب کے سب مشہور جگہ ہیں سَلَبَتْحَلْ فِتَنُ وَالْجَهَلُ تَعْرَتًا شطرًا من بہائہا سَلَبَا يَسْلِبُو اَوْ يَسْلُبُ چھیننا شطرًا کے معنی حصہ شطرًا من بہائہا بہائن کے معنی حسن خوبصورتی پر رونقی وَسَالَمَتْحَا حِينًا سَالَمَ يُسَالِمُ مُسَالَمَتًا کے معنی سمجھوتا کر لینا بہوتاو کر لینا فَأَبْقَتْ عَلَيْهَا أَبْقَا يُبُقِي بُقَاءً علا سلی کے ساتھ باقی رکھنا اَوْ رَمَّمَتْ شَيْئًا رَمَّمَ يُرَمِّمُ تَرْمِيم کسی چیز کی مرمت کرنا اصلاح کرنا مِمَّا اَزَرَّتْ بِهِ بابِ تفعیل سے بابِ افعال سے پڑھی اس کو اَزَرَّ يُزِرُ اِزْرَار سے عَوَامِلُ الْأَيَّامِ کے معنی محرکاتِ اَيَّام وَإِن لَمْ تَعُدْ إِلَيْهَا نَضْرَتُهَا الْأُولَى عَادَ يَعُودُ عَوْدًا کے معنی لوٹنا الہ سلے کے ساتھ کسی چیز کی طرف لوٹنا نَضْرَتُن کے معنی حُسْن وَخُوبْسُورْتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوْهِهِمْ نَضْرَتَ النَّعِيم سرسبز و شادابی تازگی یہ ضروری مفردات جن کی تشریح آپ کے سامنے آگئی ترجمہ دیکھئے مَصَانِعُ كَثِيرَتُن بے شمار کاریگریہ سنعت کاریہ جن کا کچھ مَا بَقِعَ حِصَّة بَقِعَتْ بَقَعَيَهَا جن کا مَا بَقِعَ کُچْ حِصَّة تُلَيْتِلَا قُرْتُبَا اِشْبِیلِيَا اور غرناطا میں رہ گیا جن کے کچھ باقی ماندہ اثرات ان شہروں میں رہ گئے سَلَبَتْ هَلْفِتَنُ وَالْجَهَلُ تَعْرَةً شَطْرًا مِنْ بَحَائِهَا اس کی خوبصورتی اور پر رونقی کے ایک حصے کو چھین لیا سَلَبَتْ هَا وَسَالَمَتْ هَا حِينًا فَأَبْقَتْ عَلَيْهَا تو کبھی اس سے سمجھوتا کر لیا اور بھاو تاؤ کر کے اس کے ایک حصے کو یوں ہی چھوڑ دیا اپنی حالت پر باقی چھوڑ دیا فَأَبْقَتْ عَلَيْهَا یا تو اس کے ایک حصے کی اصلاح و ترمیم کی اَوْرَمَّ مَتْ شَيْئًا مِمَّا اَذَرَّتْ بِهِ عَوَامِلُ الْأَيَّام کی محرکات ایام نے جنہیں نقصان پہنچایا تھا ترجمہ کریں گے آپ یا تو محرکات ایام کے زد پہنچائی ہوئی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کی اصلاح اور ترمیم کر دی وَإِلَّمْ تَعُدْ إِلَيْهَا نَبْدُ رَتُهَا الْأُولَى اگرچہ اس کی پہلی رونق اور سرسبز و شادابی اسے اس کی طرف عود کرنا آئی لوٹ کرنا آئی کچھ اصلاح تو ہو گئی لیکن سابق جو اس کی خوبصورتی تھی شادابی تھی پر رونقی تھی وہ نہیں آ پائی سلام على ارض طیبت خصها الخالق باجمل الهبات الطبيعیت فلم ينقصها زكاء تربت في نجادها ووهادها ولا میاه عذبة دافقة من هضابها على شعابها ولا اشجار باسقة وزروع خصبة في سهلها ووعرها ولا اعتدال مواسم وجمال اقليم ومصحة ابدان زانها الصانع السماوی بإیجاده كما زانها الصانع الارضی بإبداعه وما اجمل الطبيعی والصناعی مفردات دیکھی آپ پہلے سلام على ارض طیبت پاکیز سرزمین خصها الخالق باجمل الهبات الطبيعی خص یخص كمانا خاص کرنا مخصوص کرنا باجمل الهبات الطبيعی اجمل الهبات خوبصورت عطایا حبت ان کی جمع الطبعی فطری اور قدرت چیز کو عربی میں طبعی کہتے ہیں یہ تو فطری چیز ہے اس کو باب افعال سے پڑھیں گے کمی کرنا انقص 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 زکا کے معنی زرخیزی شادابی اور زرخیزی تربت مٹی فی نجاد و وحاد نجاد یہ نجد کی جمع ہے زمین کا جو ہے ٹیلہ اور بلند اور مرتفع حصہ بلند حصہ نجاد نجد کی جمع ہے وحاد یہ وحدت ان کی جمع ہے نشیبی زمین کو کہا جاتا ہے وَلَا مِيَاهًا عَذْبَةً دَافِقَةً دَافِقَةً کے معنی دفق یدفق او یدفق کے معنی کودنا اچھلنا جسے خُلِقَ الْإِنسَان خُلِقَ مِمَّا اِن دَافِق تو میاہً عَذْبَةً دَافِقَةً شیری اور بہنے والے بہتے پانی یہ ترجمہ کریں گے مِن حِضَابِهَا عَلَى شِعَابِهَا حِضَاب یہ حَضْبَةً کی جمع ہے اس کا ترجمہ بھی زمین کا بلند حصہ ٹیلہ اس کی جمع حِضَاب اور حَضْب دونوں جمع آتی ہے اسی طریقے سے جمع جمع آتی ہے اس کی احاضیب شعاب مشہور لفظ ہے یہ شعب ان کی جمع ہے گھاٹی کو کہا جاتا ہے گھاٹی التطریق بین الجبالین دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو شعب کہا جاتا ہے شعب نہیں شعب کے معنی پبلک عوام اور شعب کے معنی گھاٹی وَلَا أَشْجَارًا بَاسِقَةً بَاسِقَةً کے معنی گھنے درخت ضروراً خِسْبَا سرسبز و شاداب کھیت فِي سَحْلِهَا وَوَعْرِهَا سَحْلُن کے معنی زمین کا نرم حصہ یہ وعر کی زد ہے اور وعر کہا جاتا ہے زمین کا مضبوط ٹھوس اور جو ہے چٹان نمہ حصہ سخت حصہ وعر اس کی جمعاتی ہے اوعر وعور اوعار اور وعورتن یہ سب اس کی جمعاتی ہے وَلَعْتِدَالَ مَوَاسِمَا وَجَمَالَ اقلیم اقلیم کے معنی خطہ وَمَصُحْحَتَ عَبْدَان یہ دیکھئے مَصُحْحَتَ مِمْ کے فتح کے ساتھ اور ایک لغت اس کے اندر مِمْ کے کسرے کے ساتھ اس کا ترجمہ ہر وہ چیز جو باعث سے صحت ہو صحت کو کھیچ کر لائے کہا جاتا ہے عربی میں اَرْضٌ مَصَحْحَتٌ وہ زمین جو کہ وَبَاؤ سے پاک ہو بیماری سے خالی ہو زَانَهَ السَّانِعُ السَّمَاوِيُّ بِعِجَادِهِ زَانَا کے معنی خوبصورت کرنا مزیم کرنا کما السَّانِعُ السَّمَاوِي سے مراد اللہ تعالیٰ ہے السَّانِعُ الْأَرْضِي سے مراد لوگ ہے جو کاری گری اور سمعتکاری سے اس کو جنہوں نے چمکایا اِبْدَاع کے معنی فنکاری وَمَا أَجْمَلَ الطَّبِعِيَّةِ وَالصِّنَعِيَّةِ یہ فعل تعجب ہے منصوب پڑھیں گے مَا أَجْمَلَ هَذَا الشَّيْءَ وَمَا أَجْمَلَ الطَّبِعِيَّةِ وَالصِّنَعِيَّةِ اِذَا تَوَاعَدَ الَلَا الْإجْتِمَاعِ فِي خَيْرِ الْبِقَاء تَوَاعَدَ عَاوَدُ تَعَاوُدًا بابِ تَفَاعُل سے توافق کے معنی میں موافقت ہونا اجتماع اور اکھٹے ہونا اجتماع کے معنی میں الَلَا الْإجْتِمَاعِ فِي الخَيْرِ الْبِقَاء بہترین خطے میں ترجمہ ہوگا ترجمہ اوپر سے دیکھئے آپ یہاں سے مَصَانِعُ كَثِيرَةٌ سے ترجمہ دیکھئے مَصَانِعُ کَثِيرَةٌ سے ترجمہ ہو چکا ہے نیچے سَلَامٌ عَلَى أَرْضٍ طَيِّبَةٍ یہاں سے ترجمہ باقی ہے دیکھئے سَلَامٌ عَلَى أَرْضٍ طَيِّبَةٍ سَلَامُ ہو اس پاکیزہ سرزمین پر جسے خالق نے قدرتی اطایات سے خوبصورت قدرتی اطایات سے اطیو سے خاص کر رکھا ہے جسے خالق نے خوبصورت قدرتی اطیو سے خاص کر رکھا ہے فَلَمْ يُنْقِسْهَا زَكَاءَ تُرْبَتٍ فِي نِجَادِهَا وَوِحَادِهَا چنانچہ اس کے اس کے ٹیلوں میں اور اس کے نشبی حصوں میں مٹی کی زرخیزی کی کوئی کمی نہ چھوڑی مٹی کی زرخیزی کی کوئی کمی نہ چھوڑی وَلَا مِيَاهًا عَذْبَتًا دَعْفِقَتًا مِنْ حِضَابِهَا عَلَى شِعَابِهَا اور شیری بہتِ روہ پانی کی کوئی کمی نہ چھوڑی جو اس کے حضاب کے بارے میں آ چکا ہے آپ کے سامنے جو اس کے ٹیلوں سے بہن کر گھاٹیوں میں گزرے وَلَا شجاراً باسقتاً اور ناہی گنے درخت اور سرسبز و شاداب کھیت فِي سَحْلِهَا وَوَعْرِهَا اس کے نرم حصوں میں اور اس کے مضبوط اور ٹھوس زمین میں سخت زمینوں میں وَلَا اَعْتِدَالَ مَوَاسِمَ وَجَمَالَ اِقْلِيمِ اور ناہی موسموں کے اعتدال کی کوئی کمی ہے اور ناہی خطے کی خوبصورتی کے اندر کوئی کمی ہے اور ناہی جسموں کی صحت کے اعتبار سے کسی قسم کی اللہ نے اس میں کمی کر رکھی ہے جس کو خالقِ سماوی نے سانعِ سماوی نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب ایجاد اور خلقت سے مزین کر رکھا ہے جیسا کہ اسے سانعِ ارضی زمینی سناتکار یعنی مخلوق لوگوں نے اسے مزین کیا ہے اپنی فنکاری سے بھی ابداع ہی اپنی فنکاری سے وَمَا أَجْمَلَتْ دونوں کے دونوں یعنی قدرتی اعتبار سے بھی وہ جگہ انتہائی خوبصورت پھر لوگوں کے طرف سے ان کی فنکاری اور ان کے ایک سے ایک آلات اس کے لئے استعمال کرنے اور اس کے لئے دماغ لگانے کی وجہ سے خوبصورتی جو آئی ہے تو اس کا کیا کہنا وَمَا أَجْمَلَتْ طَبِعیی وَالصِّنَاعی اذا تواعدا کمانا توافقا الى الاجتماع في خیر البقاء جبکی دونوں چیزیں بہترین خطے میں اکتا ہونے میں موافق ہو جائے لَيَالِ الْأُنسِ فی جزیرَةِ الْأَندُلُس وَأَيَّا مَهَا الْغُرَّ فی سَالِفِ الدَّهْرِ فِيكِ قَامَتْ سُوقُ الْآدَاب مِن مَرْتَفَعَتْ بِهِ رُؤُوسُ الْعَرَبِ عَلَى غَابِرِ الْأَحْقَاب کہتے ہیں یا حرف ندہ محضوب ہے لَيَالِ الْأُنسِ اَيْا لَيَالِ الْأُنسِ فی جزیرَةِ الْأَندُلُس وَأَيَّا مَهَا الْغُرَّ اسی وجہ سے منصوب پڑھ رہے ہیں غر یہ اغر کی جمع ہے ایام کی وجہ سے جو ہے اس کو جمع لالیا اور نہ تو ایام حل الغر مونس اغر سے ہی انس و محبت انصیت کی راتیں جزیرِ اندلس کی انصیت کی راتیں اور اس کے روشن دن وَأَيَّا مَهَا الْغُرَّ اور اس کے روشن دن فی سالف الدہری فی کیقامت سوق العداب گدشتہ زمانوں میں تجھ میں ہی علوم و عداب کے بازار لگتے تھے بازار قائم ہوئے تھے مِمَّرْ تَفَعَتْ بِهِ رُؤُسُ الْعَرَبِ عَلَى غَابِرِ الْأَحْقَابِ حِقْبُنْ کے جمع ہے زمانہ عرصہ دراز غابر کے معنی ماضی ارتفع بلند ہونا جس کی وجہ سے گزشتہ زمانے میں صدیوں سے عربوں کے سر فخر سے بلند ہو چکے تھے بلند ہو گئے تھے وَكَمُلَ فِي رُبُوعِكِ زوکِ عربی کی تکمیل ہوئی پائے تکمیل تک وہ پہنچا یہاں تک کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہو چلا کہ انکی نسیتی سب کے سب وہ آئیت مونس پڑھیں گے ان کو اندلس اور جو ہے ایامہ الغر جزیرت الاندلس اور ایامہ الغر کی وجہ سے سب کے سب مونس ہیں انکی نسیتی کے اندر خاص طور پر زمیر کا مرچہ ہے الاندلس یہاں تک کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ تُو نے علوم و عداب کے علاوہ ہر چیز کو فراموش کر دیا یعنی تیرے اندر اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ صرف علوم و عداب ہے تاقید کے لئے اور کسی چیز کی زیادہ اہمیت کو بتانے کے لئے عربی میں یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے ما عدال عداب دیکھئے ما عداء کے بعد حروف استثناء ما خلا ما عداء ان کے بعد منصوب پڑھا جاتا ہے جیسے علا کل شئیئن ما خل اللہ باطل ما خل اللہ تو ما خلا اور ما عداء کے بعد منصوب پڑھیں گے وما هاذی الاثار الابدیت الا ثمرت علم کی وصناعات کی وزراعات کی اور یہ ابدی اثرات یہ دائمی اثرات صرف اور صرف تیرے علوم سناعتکاریوں اور زراعت کے دائمی اثرات جو ہے یہ تیرے علوم و سناعتکاری اور زراعت کا سمرہ اور نتیجہ ہے الا ثمرت علم کی وصناعات کی وزراعات کی تیری سناعتکاری تیرے علوم و معارف اور زراعت کے سمرہ میں سے ہیں سلا آگے دیکھئے سلام علا ارواح علمائک وفلا صفت ونوابغ وعدبائک وعمرائک سب کے سب معنص پڑھیں گے سلام ہو تیرے علماء کے ارواح پر روحوں پر تیرے فلاسفہ فلسفہ فلاسفہ فلسفی ان کی جمع نوابغ نابغت ان کی جمع باکمال شخصیات ادبا مشہور ہے عمراء امیر کی جمع مشہور ہے ما کانا ارجح احلام یہ بھی اسلوب تعجب ہے ما کانا ارجح احلام سلام ہو تیرے علماء فلاسفہ باکمال شخصیات ادبا اور عمراء کے روحوں پر ان کی امیدیں کس قدر باوزن اور قیمتی تھی ما کانا ارجح احلام ان کی امیدیں کس قدر باوزن اور قیمتی تھی یوم سننو للعرب سنن تل اخذ من السعادت سنن یا سنن کے معنی رائج کرنا کسی طریقے کو چلانا من سنن فی الاسلام سنن حسن رائج کرنا جبکہ انہوں انہوں نے عرب کے لئے دونوں نیک بختیوں سے سعادتوں سے مستفید ہونے کا طریقہ جاری کیا رائج کیا وَشَرَعُوا لَهُمْ شِرَعَةَ الْمَدَنِيَّةِ الْمُسْلَى الْمَدَنِيَّةُ الْمُسْلَى امْثَل سے مونس ہے افضل کے معنی میں جبکہ انہوں نے قیمتی اور بہترین شہریت کے طریقے کو رائج کیا شرعہ کے معنی وَيْسَنَّا مُسْكَ مُتَرَادِفَ ہے شرعہ کے معنی نحج طریقہ لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شرعہ وَمِنْهَاجًا وَشَرَعُوا لَهُمْ شِرَعَةَ الْمَدَنِيَّةِ الْمُسْلَى اور بےمثال شہریت کی طریقے کو انہوں نے رائج کیا حَمَلُوا فَأَجْمَلُوا مِنَ الشَّرْقِ لَلْغَرْبِ تَعَالِيمَ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا انہوں نے ان علوم و معارف کو آگے والوں کے لئے منتقل کیا آگے والوں تک پہنچایا اس کے حامل بن کر حاملین ہو کر انہوں نے آگے والوں تک پہنچایا چنانچہ مشرق سے مغرب تک دین و دنیا کی تعلیمات کو بہترین انداز میں منتقل کیا فَأَجْمَلُوا مِنَ الشَّرْقِ الْغَرْبِ تَعَالِيمَ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا چنانچہ مشرق سے مغرب تک دین و دنیا کی تعلیمات کو بہترین انداز میں منتقل کیا قَانَت صَفْوَةَ الْعُقُولِ دیکھئے غور سے وَمَنْ خَالَفَهُمْ وَمَنْ خَلْفَهُمْ مِنَ الْأَجْيَالِ قَانَت صَفْوَةَ الْعُقُولِ الْعَهْدِهِمْ وہ اپنے زمانوں تک بہترین اور پاکزہ صاف سترا صاف ستری عقل کے مانند تھے صفوة الْعُقُول اس کے بعد دیکھئے فَأَدْحَشُوْ مَنْ عَاسَرَهُمْ اَدْحَشَا کہ منا دہشت میں ڈال دینا تاجب میں ڈال دینا اپنے معاصرین کو انہوں نے تاجب میں ڈال دیا اس کے بعد کتاب کی یہ عبارت اور یہ لطب بطور خاص آپ دیکھئے کونسا یہ وَشَرَعُوْ ایک کے بعد ہے مَنْ عَاسَرَهُمْ مَنْ عَاسَرَهُمْ کے بعد وَخَلَفُوا مِنَ الْعَجْيَالِ جو کتاب میں ہے یہ عبارت غلط ہے یہاں نسخے میں کتابت کی غلطی ہو گئی ہے میں نے قرد علی کی جو کتاب ہے غابر الاندرس وَحَاظِرُهَا غابر الاندرس وَحَاظِرُهَا تو کتاب نکال کر اس میں میں نے رجوع کیا اس کی طرف تو اس میں جو ہے مَنْ عَاسَرَهُمْ وَمَنْ خَلْفَهُمْ مِنَ الْعَجْيَالِ یعنی مَنْ پر عطف ہے یہ وَخَلَفُوا مِنَ الْعَجْيَالِ یا خَلَّفُوا یہ صحیح نہیں ہے غلط ہے باقی لوگوں نے بھی اس کو ایسا ہی نقل کیا جیسے میں پڑھ رہا ہوں وَخَلْفَهُمْ مِنَ الْعَجْيَالِ کیونکہ وَخَلْفُوا مِنَ الْعَجْيَالِ آگے پیچھے سے کوئی ربط نہیں جملے کا بظاہر اس کو آپ صحیح کر لیجئے اگر آپ موبائل میں سن رہے ہیں تو الگ سے نوٹ کر لیجئے کتاب اگر سامنے رکھ کر آپ سن رہے ہیں تو کافی ہے تو کافی میں لکھ لیجئے کہ یہ جو ہے نسخے کی غلطی ہے تباعت وغیرہ کی تو آپ اس کو پڑھیں گے وَخَلْفَهُمْ مِنَ الْعَجْيَالِ ترجمہ کریں انہوں نے اپنے معاثرین کو اور بعد کی نسلوں کو دہشت میں ڈال دیا تاجب میں ڈال دیا کیا کیا عظیم کارنامے انہوں نے انجام دیئے وَنَسَجُوا لَهُمْ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ نسیجاً رقیقاً اور ہونے ان لوگوں کے لئے اپنے معاثرین اور بعد والوں کے لئے بے مثال مضبوط اور امدہ نمونہ پیش کر دیا نسجا کے مثل مانا بننا یہاں ترجمہ کریں گے جو ہے مثال پیش کرنا سنعتکاری کے ذریعے سے ہنر کا مظاہرہ کرنا علا غیر مثال جس کی مثال بے مثال طور پر انہوں نے نسیجاً رقیقاً بہترین فنکاری کا مظاہرہ کیا کتبو لهم فيه سجلاً رقة حواشیه ونظاماً متقناً في حكم الانسان للانسان يطبع في تالیه يطبع في تالیه اذا تدبره طبيعة حسن الذوق والطبع وينشئه على ارق مثال من الخیال في القمال والجمال دیکھئے مفردات کتبو لهم فيه سجلاً کے منع رجشتر کافی دفتر رقت حواشیه رقت قرقتاً لطیف ہونا بارک ہونا حواشی حاشیه ان کی جمع ہے ونظاماً متقناً اس کو اس میں مفعول پڑھیں گے متقن کے معنی مضبوط مستحکم يطبع في تالیه طبع اطبع وراسق کردینا اذا تدبره طبیعت حسن الذوق والطبع وينشئه انشئ انشئ کہ منع پروان چڑھانا تربیت کرنا على ارق یہ رقیق سے اس میں تفضیل ہے من الخیال في القمال والجمال ترجمہ ہوگا اور انہوں نے ایسی کا پیا ایسے رجشتر اور دفاتر کو قلم بند کیا جو لطیف حواشی والے ہیں جس کے اطراف بہت معنی خیز اور لطیف تھے ونظاماً متقناً في حکم الانسان للانسان اور انسان کے انسان پر حکومت کے لیے مضبوط و مستحکم نظام قائم کیا جو اس کے پڑھنے والے کے دل میں جب اس پر غور و فکر کرے حسن ذوق اور حسن طبیعت حسن ذوق اور حسن طبیعت کا میلان اور نزاج کو راسخ کر دے یطبع راسخ کر دے وَيُنشِئُهُ عَلَىٰ أَرَقِّ مِثَالٍ مِنَ الْخَيَالِ فِي الْكَمَالِ وَالْجَمَالِ اور کمالات و جمالات میں فنکاری اور حسن و کمال کے اندر خیال کی ایک بہترین اور اندہ مثال قائم کر دے رقیق ارق اس میں تفضیل ہے اسی سے جو حسن حسن و خوبصورتی کمال و جمال حسن و کمال کے سلسلے میں خیال کی دنیا میں ایک امدہ اور لطیف مثال قائم کر دے نمونہ پیش کر دے بس یہاں فل اسٹاب ہونا چاہیئے تھا کتاب میں جو کہ حکامہ دے رکھا ہے آگے سے یہاں فل اسٹاب کے بعد آگے پڑھیں گے مثال حی من حزارت العرب فی القارت الاوروبیہ سے اگلے درست میں پڑھیں گے انشاءاللہ صلی اللہ وسلم وعلا نبینا محمد وآلہ وصحبه اجمعین موسیقی